بسم اللہ الرحمن الرحیم نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوزو ہو کر سویا کریں نیند عبادت بن جائے گی جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو قسرت سے اللہ تعالیٰ سے استقفار کیا کریں مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیس تک پہنچ جاتا ہے اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے در نسلوں تک پہنچ جاتا ہے ٹوٹا ہوا یقین اور گزرا ہوا بچپن یقین مانیے جناب کبھی بھی واپس نہیں آتا سج جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا اوچھا رکھ دیا کہ اب وہاں تک ہاتھ پہنچتا بھی نہیں قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا باپ امیر ہو یا غریب بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی جناب کوشش جاری رکھیں گھر مال اور دولت سے نہیں اخلاق سے عباد ہوتے ہیں جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں ہے وزو سے شقل نماز سے اقل اور قرآن سے نسل پاک ہوتی ہے دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھیں بلکہ اس کا اخلاق اور چاہت کو دیکھیں کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دوا ہوتی لوگ کہتے ہیں دولت رکھو برے وقت میں کام آئے گا میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی کبھی نہیں آئے گا زندگی سے کبھی پیار نہ کرو یہ کسی سے وفا نہیں کرتی موت کو کبھی مت بھولو یہ کسی سے دھوکہ نہیں کرتی لائک اور سبسکرائب می چینل جزاک اللہ